السلام علیکم ویڈیوز آپ کے ساتھ دیئے ہیں آپ کے ساتھ دیئے ہیں اور کی ایسی ہنڈرڈ انڈیکس کی کلوزنگ دیکھی جائے تو ویکلی جو مارکٹ ہے اس میں بہت پریشہ رہا اور مارکٹ نے اپنی کلوزنگ آج پھر 1167 پوائنٹ نیگٹیف کے ساتھ دی 59,872 کے اوپر مارکٹ نے کلوزنگ دی 163.223 ملین کا والیم تھا جس کی ویلیو دیکھی جائے تو مارکٹ میں تقریباً 9,614.15 ملین کا کام ہوا ہائی کی بات کریں تو 153 پوائنٹ مارکٹ ایک وقت میں اوپر بھی گئی تقریباً 61,173 تک اوپر گئی لوگ کی بات کریں تو مارکٹ تقریباً 59,739 تک مارکٹ نیچے آئی ہے تو یہ ساری سچویشن کیوں ہوئی اور کیا معاملہ بنا ہم نے آپ لوگوں کو ایک اپنی شوڈ کے اندر تقریباً جمعہ بریک جو ہماری شوڈ ہوتی ہے اس میں ہم نے آپ کو بتایا تھا اس کا لنک بھی شیئر کیا تھا اپنے یوٹیوب چینل پہ اور یہ کیا کہتے ہیں آپ کے جو واتس ایپ چینل ہے اس پہ تو آپ لوگ کو کٹیگوری کلی بتا دیا گیا تھا مارکٹ ڈیپریس کی ہوئی ہے اور یہ بھی بتا دیا گیا تھا کہ مارکٹ تھوڑی سی ریکاوری دے گی تو آپ لوگوں نے اس وقت مارکٹ سے ایکزٹ لینا ہے اپنی پوزیشن کو نل کر کے جانا ہے تو اب تھوڑا سا دیکھ لیتے ہیں کہ وولیم لیٹرز کون کون سے اگر آپ بھی پانچ ہزار سے پچاس ہزار روپے روزانہ کمانا چاہتے ہیں تو ہمارا کورس لرن سٹاک ایکسچینج جوائن کریں اس کورس میں آپ کو بائی سیل رینج ٹیکنیکلز فنڈیمنٹلز سپورٹ ریزیسٹنس اینالیسیس پورٹ فولیو مینجمنٹ ڈیویڈنڈ بونس حاصل کرنے کا طریقہ اور بہت کچھ سکھایا جائے گا اپنی سکلز کو بولش کریں اور ہمارے آن لائن کورس کے ذریعے کمانا سیکھیں سٹاک ایکسچینج کی معلومات حاصل کرنے کے لیے ہمارے یوٹیوب چینل کو جوائن کریں اور ہمارے ویٹسیپ چینل کو فالو کریں ہمارا آن لائن کورس آج ہی جوائن کریں مزید معلومات کے لیے ہمارے ویٹسیپ چینل اور یوٹیوب چینل کو آج ہی جوائن کریں On Air with Abdullah ویٹسیپ نمبر 0322-4646-911 یوٹیوب لینک والیم لیڈرز کے اندر جو ہے وہ کل جو ہے وہ سرے فیرس تھا تقریباً 41 ملین کا والیم چار پہ 10 پیسے پہ کلوزنگ 23 پیسے مائنس کے ساتھ WTL تقریباً 1.22 کے اوپر اس نے اپنی کلوزنگ دی تقریباً کوئی 4 پیسے مائنس کے ساتھ 25 ملین کا والیم OGDC 20 ملین کا والیم شیر پہ 13 پیسے مائنس 107 روپے پہ کلوزنگ پی آر ایل جو ہے وہ 24.15 پہ تقریباً 1.4 روپے کلوزنگ تقریباً 1.54 پیسے اور یہ بھی بتاؤ کہ پی آر ایل کو ایک دفعہ وقت میں تو لور لوگ لگنے والا تھا پی آئی اے نے کافی زیادہ کریکشن دے دی دوہر پہ 75 پیسے تک آ گیا تھا اس کے بعد 24 پیسے مائنس کے ساتھ 10 روپے 15 پیسے پہ کلوز ہوا پی پی آر ایل کی بات کریں تو چار پہ 22 پیسے مائنس کے ساتھ 97 شاریہ 97 پہ کلوز ہوا بی او پی 5 روپے 90 پیسے پہ کلوز ہوا پندرہ پیسے مائنس کے ساتھ ای فرٹ تھا اس کے بعد 139 اشاریہ 95 پہ دو روپے 70 پیسے پوزیٹیف کے ساتھ اس کے بعد اے جی ال کو آج کیپ لگ گیا اپروکسیمیٹ کیپ ہی تھا تیرہ اشاریہ 89 کے اوپر اس نے اپنی کلوزنگ دی سلک بینک ایک اشاریہ 3 پہ کلوزنگ دی یہ تھے جیس سارے والیوم لیڈر اب آپ دیکھیں کہ پوری مارکٹ ریڈ ہے اور والیوم لیڈرز بھی سارے ریڈ کلر میں آپ لوگوں کو نظر آ رہے ہیں اس کی ریزن یہ ہے کہ اس وقت جو ہے آپ کو کمنیل پہ لکھا آ گیا ہوگا انویسٹر پینک کر گیا اس کی وجہ یہ ہے کہ کنزیکٹیولی مارکٹ سے تقریباً کوئی چھے ہزار پوائنٹ نکل گئے ہیں آپ شاید سمجھ رہے ہو کہ یہ تو صرف تین چار ہزار پوائنٹ نکلا نہیں چھے ہزار پوائنٹ نکلے ہیں مارکٹ سے کیونکہ یہ الیکشن سے پہلے کا معاملہ شروع ہوا ہے جب مارکٹ پینسٹھ ہزار پہ گئی تھی اس وقت سے معاملہ شروع ہوا ہے اب انویسٹر سوچ رہے ہیں کہ یار یہ ففٹی نائن کا لیول آ گیا یہ تو سٹریٹ وے کے ایسی انڈرڈ انڈیکس جو ہے ہمیں ففٹی تھری ففٹی فور پہ لے کے آ رہا ہے تو یہ تھوڑا سا آپ لوگوں نے اپنے ذہن میں رکھنا ہے کہ انڈیکس کیوں نیچے آ رہا ہے ریزن یہی ہے کہ آپ لوگ کے ہاں پہ حکومت نہیں بن پا رہی نئے نئے شوشے چھوڑے جا رہے ہیں مولانا فضل رحمان صاحب کا کل کا شوشہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ وہ آرمی چیف ریٹائر جو باجوہ صاحب ہے ان پہ ڈائریکٹی انہوں نے کہا دیا کہ ہمیں انہوں نے کہا تھا کہ ہمیں عدم اعتماد لے کے آئے اس کے بعد پٹرول کی پریزز انہوں نے بڑھا دی یہ بھی آپ لوگ کو سکرین پر نظر آ رہا ہوگا دیکھیں نا کتنی زیادتی کی بات ہے ایک ملک آل ریڈی سفر کر رہا ہے تو پٹرولیم پریزز بڑھ گی اوپر سے فٹلائزر سیکٹر کے لیے دیکھیں کتنی جو ہے بیٹیوز تھی سیون ہنڈرڈ پرسنٹ جو ہے وہ گیس کی پریزز جو ہے وہ انکریز کر دی ہیں انہوں نے جو ہے وہ فٹلائزر سیکٹر کے لیے تو یہ ساری مشکلات سامنے ہیں آپ لوگوں کے اتنی مشکلات میں مارکٹ آپ کو کیا پرفارم کر کے دکھائے اوپر سے ریزلٹ جس کے اچھے آ رہے ہیں وہ ایک دو دن پرفارم کرتے ہیں سارے لوگ بھاگ بھاگ کے مال پکڑتے ہیں اس کے پاس وہ بھی مارکٹ میں مال اس کا گرنا شروع ہو جاتا ہے جب مارکٹ پینک کرتے ہیں تو سب کچھ پینک کرتا ہے اب تھوڑا سا آ جاتے ہیں مارکٹ میں جو گینر تھے ان کی طرف آ جاتے ہیں گینر بھائی پرائز میں آپ دیکھ سکتے ہیں بنیرو ٹیکسٹائل تھی ہال مارک کمپنی تھی خیبر ٹوبیکو تھا جلیٹ پاکستان سیمنز کریسینٹ نیشنل فوڈز اور ایکرو ارکورما اور اس کے علاوہ جو تھا وہ شہتار شوگر مل اینگرو فرٹلائزر یہ سارے جو تھے وہ بگ گینر پرائز کے حوالے سے گینر تھے مارکٹ کے اندر اس وقت جو سیچویشن جاری ہے میں ابھی نیوزز کی طرف بھی آنگا کچھ نیوزز میں نے آپ لوگوں کو دے دی ہے کچھ نیوزز جو ہیں وہ ابھی آگے ہم آپ کو بتائیں گے لیکن ایک بات ذہن میں رکھیں کہ مارکٹ میں جو اس وقت پوزیشن ہے انتہائی جس کو کہتے ہیں خطرنات پوزیشن ہے گرتی مارکٹ میں مال خریدو اس کو ہولڈ کر کے دیکھو جیسے ہی مارکٹ ریکاور ہو مال بیچ کے نکل جو یہی حل ہے لیکن اب میں آپ لوگوں کو ایک چیز جو سیجیس کہ رہا ہوں کہ پوزیشن نیل کر کے جانی تھی آپ لوگوں کو بڑا کیٹیگوریکلی کہا گیا تھا اگر آپ لوگوں نے پوزیشن نیل کی ہے تو جناب آپ کی بڑی مہربانی منڈے کو آ کے بھی بائی نہ کرنا کیونکہ مجھے منڈے کو بھی ہترے کی گھنٹی لگ رہی ہے یہ آگے سیٹرڈے سندے چھٹی ہے اس میں کوئی نہ کوئی نیا شوشہ کوئی نہ کوئی نیا شگوفہ نکل آئے گا اس کی وجہ یہ ہے کہ اس وقت بلکل لوگوں کے ہاتھ میں گیم آئی ہے جو گراس روڈ کے لیول کے لوگ ہیں ان کے ہاتھ میں اس وقت بات آئی ہوئی ہے تو وہ کچھ بھی الزام تراشی کریں کوئی بھی معاملہ کریں آلٹی میٹ لی داری بات آپ کو پتہ ہے فائنانشل لاسز جو ہے وہ سٹاک ایکچینج کو ہی برداست کرنے پڑتے ہیں تو کوئی بات نہیں اچھی بات ہے مارکٹ نیچے آ رہی ہے آپ نیچلی ریٹوں میں مال خرید دیے گا اور فیوچر میں بلکل جو کام لوگ کر رہے ہیں ان کو چاہیے باتے بوٹے کا کام کر لے تو بہتر ہے آپ یو نوز دیٹ باتا شورٹ سیلنگ شورٹ سیلنگ کر لے دیٹس فائن ادروائز کوشش کریں کہ نہ آپ لوگ جائے نا مارکٹ کے اندر کسی قسم کا بھی رسک بھی نہ لے میری تو آپ کو یہی سیجیشن ہے لیکن اگر پھر بھی زہری بات ہے بعض لوگ ہوتے ہیں ان کو ہاتھ کے اندر ایک خاص الرجی ہوتی ہے ایک خاص خارش ہوتی ہے کہ نہیں کسی طریقے سے کوئی نہ کوئی مارکٹ میں ہم نے انوالو رہنا ہے لرننگ پرپس کے لیے تو جناب پھر ایسا کریں لارڈ سائز چھوٹا کر لیں سو لارڈ سائز دو سو لارڈ سائز میں اپنی بات کر رہا ہوں مجھے بار بار پر پریشانی ہوتی ہے میں تو مارکٹ میں رول بائنگ سائلنگ کیے بغیر نہیں رہ پاتا کیونکہ زہری بات ہے ایک تئیس سال سے جو ہے وہ مارکٹ کو دیکھ رہے ہیں معاملہ دیکھ رہے ہیں تو یہ چیز بڑی کاؤنٹ کرتی ہے تو وہ کیا ہے کہ اب میں نے جو پلان کیا دیکھیں نا میں ایون جب میٹرکہ ریزلٹ ہے تو اس سے پہلے مارکٹ میں جا کے بیٹھ گیا تھا بھی آئی ڈی کارڈ بھی نہیں بنا تھا تو اب یہاں سے اندازہ کر سکتے ہیں کہ کیا معاملہ تھے تو وہ اس وجہ سے میں آپ لوگوں کو کٹیگوری کے لیے بات سمجھاؤں گا کہ اگر آپ کو کوئی بہت زیادہ الرجی ہو رہی ہے آپ پہ آپ کو کھرک ہو رہی ہے کوئی آت پہ تو کوشش کریں کہ جناب آپ نہ سو کی لوٹ خرید دے یا دو سو شیئرز کی یا تین سو شیئرز کی اس سے زیادہ بڑی لوٹ نہ خرید دے تو یہ تو خیر مذاکن بھی بات ہو گئی آپ لوگوں کے ساتھ ڈیٹیل بھی ہوگی اب ذرا چلتے ہیں نیوزز کی طرف نیوزز میں دیکھیں جی سب سے پہلے اینگرو فرٹلائزرز ارننگ ہیٹ روپیر 26.2 بلین in 2023 اب 64% ایئر جو ہے نا اس ایئر آف جو ہے نا وہ جو فینانشل ایئر ہے اس میں بہت بڑی نیوز ہے 64% کسی بھی کمپنی کی ارننگ بڑھ جائے that's why انگرو فرٹلائزر آپ کو پرفارم کر کے دکھا رہا ہے اس کو 700% گیس رہ گی یونکہ اس کو پھر بھی فرق نہیں پڑھا بات یہ کہ ان کو ریبویٹ ملتی ہے ان کو جو ہے گورنمنٹ سفسیڈائز کرتی ہے کیابنٹ اوکیز اپ ٹو 67% ہائی کے ان گیل تیریف دیکھیں دی یہ کیابنٹ کی نیوز بھی آگی ہاپ پاور ٹو بائے 9.5% ٹیک ان سندھ انگرو کول مائننگ یہ ایک نیوز تھی اس کے بعد دیکھا جائے تو جو ہے وہ اگلی نیوز آپ لوگ کے ساتھ شیئر کروں سٹاک لوسز لوس 1133 پوائنٹ میں آلریڈی بتا چکا ہوں آپ کو ان سٹیبلیٹی فیرز ہیں لوگوں کے ذہن میں انویکٹر پینک کر گیا کیسی ہنڈرڈ سفرز این ادھر فال پلنجز اوور 1200 پوائنٹ مارکٹ ووچ سٹاک سلم اوور مائی وانڈو سکس میرا خیال ہے لکھا ہے ایکسپلوریشن ویل مارین پیٹرولیم نے ایک اور ویل جو ہے وہ ڈسکور کر لیا ہے منسٹری آف ہیلتھ بینز کنمشن آف شوگری بیوریجز یہ ایک نیوز تھی اس کے بعد بزنس فیسیلیٹی سینٹرز راول پینڈی اشید اوور 200 این او سی اوائل پرائز فرم فرم فرناو ایک یہ نیوز تھی انڈیا سمال ایکسپورٹرز ریل ایز ریڈ سی کرائز ہیلپ سنے رائیولز نیب بزنس دیکھیں جی وہ جنجن والا نے کہا ہے اطل جنجن والا نے کہ یہ ایکسپورٹ کے اوپر بڑا اثر آرہ اس سے زیری بات ہے ریڈ سی کے اندر آپ کو پتا ہے کہ جو ہوزی باغیوں کا مسئلہ چل رہا ہے امریکہ کے ساتھ بھی اور ادرس کے ساتھ بھی اور انہوں نے فلسطین کے اوپر جو حملے ہو رہے ہیں اس کے حوالے سے بہت زیادہ ایک ایک اور لینا بھی چاہیے سٹیٹ بینک اور پاکستان انجیکٹ سوگر روپیز فائی فنڈر بلین انٹو منی مارکٹ تھو جو ہے وہ ایک یہ نیوز تھی اس کے بعد پی اے سو ون ہافی ریزلٹ آگیا میں نے آپ بتایا ہے کہ پروفیٹ سیون پوائنٹ سیون فائیف بلین ہے کل میں نے آپ لوگوں کو بتا دیا تھا لاؤس جو ہے روپیل 3.36 بلین کے قریب قریب ہے رام کو اس نے 10 بلین ڈالر کی ریفائنری پروجیک پرپول ہو جائے تو then you will see کہ the market میں بہت زیادہ جو ہیں بیٹر منٹ آنے والی ہے تو یہ مارکٹ کی نیوز میں نے تھوڑی سی شیئر کر دی ہے سدھیک سن تین پلیٹ شٹ ڈاؤن وائند پلانٹ فور ٹو ویکس آپ کو پتہ سدھیک سن تین پلیٹ بڑا اچھا شیئر ہے ان کی فری فلوٹ بھی بڑے مناسب ہیں تو اس کا شٹ ڈاؤن آگیا انہوں نے وہ انٹی میٹ کیا ہو ہے آگرہ آنانس نائن پنس ریڈکشن آر ایل این جی جو ہے وہ پرائز فور فیبرری ایک یہ نیوز تھی سرکولر ڈیپٹ اٹف رو ٹو ہو ڈیسکون آکسی کیم لیمیٹڈ آگیا آپ کو شاید پتہ ہی ہے سی سی پی کی پروول اس کی کب ہوئی تھی تو اس کے پاس پیشل پاسس پاکستان پاکستان کار گو آئی ایم ایڈ پاکستان ایکانومی جنوری بٹ چیلنجز ریمین جو ہے سگنیفیکنٹ یہ بھی سٹیل بار پرائز سر جون رائزنگ پروڈکشن کاؤس دیکھیں سٹیل بار کی پرائز اوپر جا رہی ہے آپ لوگ اگر کوئی آپ لوگ کو تھوڑا سا نیچے ملے کوشش کی جئے گا آپ لوگ اتفاق کے شیئر خرید سکتے ہیں ایشا سکتے لیکن اتفاق میرا خیالہ بہتر دیکھنا چھوڑ دیں آدھے گھنٹے بعد مارکٹ کے جو ہے نا وہ دیکھیں یا مارکٹ کو دیکھیں اور اس کے بعد بلکل لاغ آؤٹ کر دیں تو تینکس اللہ اور بیٹھوں خیالہ